اتحاس کواہ ہے دنیا میں ایسے کئی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے انسانیت پر اس قدر سلم کیے جنہیں شبدوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا اور ایسا کرنے پر انہیں بہت مزہ آتا تھا جیسے کہ ایلیزابیت پیتھوری کوئین میری ٹیوڈر جسے بلڈی میری کہا جاتا تھا ایوان تا ٹیریبل اور نہ جانے ایسے کتنے تانہ شاہ اس دنیا میں گزرے ہیں جن کا نام و نشان آج تو اس دنیا میں نہیں ہے لیکن آج بھی ان کے قصے سن کر ہماری روح کام اٹھتی ہے آج ہم اتحاس کی ایک ایسی مہیلہ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس نے انسانیت پر ظلم کرنے کی سبھی حدیں پار کر دی اسے ڈائن، راکشس یا ہیوان کہنا بھی کم ہوگا نمزکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں مستیریس نائٹس انڈیا اور آج ہم بات کریں گے جرمنی کی رہنے والی ارما کریس کی جس کے کالے کارناموں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ارما گریس ایک بہت خوبصورت کم عمر اور ایک معصوم سی دکھنے والی لڑکی تھی لیکن دوستوں ضروری نہیں کہ انسان بیسا ہی ہو جیسا وہ دکھتا ہے اتحاس کار ارما گریس نام کی اس لڑکی کو دو فیمیل ہائنہ یعنی مادہ بھیڑیا اور دو بیوٹیفل بیسٹ یعنی ایک خوبصورت حیوان کے نام سے یاد کرتے ہیں ارما گریس یورپ کے اتحاس کی سب سے کم عمر والی مجرم تھی جسے کےول بائیس سال کی عمر میں فانسی کی سزا سنائی گئی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس معصوم سی دکھنے والی لڑکی نے ایسا کیا کیا ہوگا تو آپ کو بتا دیں کہ ارما گریس دنیا میں سب سے زیادہ قتل کرنے والی عورت مانی جاتی ہے اس کے سامنے چنگیز خان، میری ٹیوڈر اور روس کے زار جیسے تانہ شاہ بھی چھوٹے نظر آتے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو ہماری ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ گینیس بک آف ریکارڈ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ قتل کرنے کا ریکارڈ ایلیزابیت پیثوری کا ہے جس نے 650 قتل کیے لیکن ارما گریس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ہر روز 30 سے 40 قہدیوں کو تڑپا تڑپا کر مارا کرتی تھی اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں ارما گریس کی نیجی زندگی کے بارے میں ارما گریس سن 1923 میں جرمنی کے ایک قصبے میں پیدا ہوئی تھی اس کا بچپن باقی بچوں سے کافی الگ تھا یا یوں کہیں کہ اس کا بچپن دراصل ایک بچپن نہیں بلکہ ایک بھیانک سا خواب تھا کیونکہ اس کا باپ اس کی ماں کے ساتھ ہر روز جانوروں کی طرح مار پیٹ کیا کرتا تھا اور یہی حالات ارما کے قرور ہونے کا کارن بن گئے اسی کارن اسے سکول سے بھی نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ پڑھنے والے بچوں کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتی تھی ارما گریس صرف 13 سال کی تھی جب اس کی ماں بٹا گریس نے روز مرہ کی زندگی کی پریشانیوں سے تنگ آ کر آتما ہتیا کر لی 15 سال کی عمر میں اس نے سکول چھوڑ دیا دراصل ارما کا خواب تھا کہ وہ ایک نرس بنے انہی دنوں جرمنی کے ایڈالف ہٹلر کی نازی پارٹی بڑے ہی زور و شور سے جاری تھی اس لیے ارما گریس بھی اس پارٹی کا حصہ بن گئی اور ہٹلر کے یوتھ پروگرام میں شامل ہو گئی جہاں اسے اس کی مرضی کے خلاف ایک سپاہی کی ٹریننگ دی گئی ٹریننگ کے ختم ہونے پر اسے قیدیوں کے ایک چھوٹے سے کیمپ میں نگرانی کے لیے تینات کیا گیا ایک سال ختم ہونے کے بعد اس کا تبادلہ جرمنی کے سب سے بدنام اور سب سے بڑے قید خانے آسویٹس میں کر دیا گیا جہاں پر ارما ایک ایماندار اور ایک محنتی آفیسر کی طرح کام کرنے لگی اور یہاں سے دوستوں اس کے کالے کارناموں کی اصل شروعات ہوتی ہے اس قید خانے میں تینات ہونے کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت ہی تیزی سے ترقی کر گئی بہت ہی کم عمر میں وہ جرمنی کی ایس ایس آرمی میں سیکنڈ ہائیس رینگ تک پہنچ گئی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی ترقی میں محنت کم اور بھرپور جوانی کا اثر زیادہ تھا جس کا استعمال ارما نے کئی جرمن افسروں کو لبھانے کیلئے کیا تھا جانکاروں کے مطابق ارما گریس کا کئی جرمن افسر کے ساتھ افیر چل رہا تھا جن میں سب سے زیادہ مشہور جرمن افسر جوسف مینگل تھا ایک بہت ظالم اور ایک سن کی دماغ بالی اس لڑکی کے ہاتھوں اتنی طاقت کا آ جانا آسفٹس کے قیدیوں کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوا ارما گریس نے جرمنی کے سب سے بڑے اس قید کھانے کی سپریٹینڈنٹ بن کر قیدیوں پر جو اتیاجار کیے ان کے بارے میں چان کر آپ کی روح کام اٹھے گی ارما گریس نے اس قید کھانے میں بہت خطرناک شکاری کتے پال رکھے تھے جنہیں وہ اکثر بھوکا رکھا کرتی تھی اور وقت آنے پر انہیں قیدیوں پر چھوڑ دیتی جس کے بعد وہ شکاری کتے ان قیدیوں کو نوچ نوچ کر کھا جاتے تھے ان قتوں سے زندہ بچنے والے ایسے بہت سے قیدی تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی ایک اباہج بن کر گزاری کیونکہ وہ شکاری کتے کسی کا ہاتھ اور کسی کی ٹانگ کھا چکے تھے اس کے ساتھ ہی ارما گریس کو گربوتی مہیلاؤں سے سخت نفرت تھی اور وہ ایسی عورتوں کو چن چن کر مار ڈالتی تھی گربوتی مہیلاؤں کے بارے میں ارما گریس کا کہنا تھا گربوتی مہیلاؤں کو قتل کرنے میں مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ اس طرح سے میں ایک گولی سے ہٹلر کے دو دشمنوں کو ختم کر دیتی ہوں کہا جاتا ہے کہ اسے خوبصورت عورتوں سے سخت نفرت اور جلن تھی اس لیے وہ قیدیوں میں سے خوبصورت عورتوں کو چن چن کر نکالا کر دی اور انہیں سرعام ننگا کر کے ان کی عزت سے کھلوار کر دی اور اس کے بعد انہیں گیس جمبر میں بھیج دیا کر دی تھی جہاں پر وہ زہریلی گیس کی چپیٹ میں آ کر موت کا شکار ہو جاتی تھی اب دوستوں جو بات میں آپ سے کہنے والا ہوں اس کے لیے آپ کو اپنا دل مضبوط کرنا ہوگا ارمہ گریس کو خاص کر ان عورتوں سے کافی جلن ہوتی تھی جن کا سینہ ابرا ہوا ہوتا تھا ارمہ گریس ایسی عورتوں کے بریسٹ کٹوا دیا کرتی تھی اور انہیں تڑپنے کے لیے چھوڑ دیتی ارمہ گریس اپنے قیدیوں پر اتیچار کرنے کے لیے ایک اور طریقہ اپناتی تھی وہ خونی رشتے جیسے کہ بھائی بہن ماں اور بیٹے کو شریرک سنبند بنانے کے لیے مجبور کر دیتی تھی اور جو قیدی اس کی بات نہیں مانتے تھے انہیں وہ ترنٹ مار دیا کر دی تھی اس کے ہاتھ میں ہر وقت ایک گوڑا ہوتا تھا جس میں تیز دھار والی بلیٹس لگی ہوتی تھی اور وہ جس پر پڑتا اس کی خال اتار دیتا اس گوڑے کی مدد سے ارمہ نے سیکڑوں قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا اور کئیوں کو زندگی بھر کے لیے اپاہج کر دیا اس کے دور میں آسوٹس کا قید کھانا کسی نرک سے کم نہیں تھا جہاں پر ہر کسی کو معلوم تھا کہ وہ مرنے والا ہے لیکن کس کی باری کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم تھا اس لیے ہر قیدی موت کے خوف میں ڈوبا رہتا تھا دیویتیا ویشوہ ید ختم ہونے کے بعد جب بریٹش واج نے ارمہ گریس کو پکڑنے کے لیے اس کے گھر پر چھاپا مارا تو وہاں انہیں ارمہ گریس تو نہیں ملی لیکن وہاں سے تین ایسے لیمپ برامت ہوئے جو انسانی خال سے بنے ہوئے تھے یہ لیمپ ارمہ گریس نے اپنے قیدیوں کی خال کھچوا کر بنوائے تھے یہاں تک کہ کچھ گواہوں کے مطابق وہ انسانی چربی سے بنے سابون سے نہایا کرتی تھی آپ کو بتا دے کہ گنیس بک آف ریکارڈ کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ قتل کرنے کا ریکارڈ ایلیزابیت بیثوری کا ہے جس پر ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں ایلیزابیت بیثوری نے کل 650 قتل کیے تھے لیکن ارمہ گریس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ ہر روز 30 سے 40 قیدیوں کو الگ الگ طریقوں سے تڑپا کر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا کرتی تھی دو سال کے اندر ہی ان قیدیوں کی تعداد ہزاروں میں بنتی ہے لیکن دیویتی وشوہ یودھ کے چلتے اس بات کا کوئی پختہ پرمان نہیں ہے جرمنی کی ہار کے بعد ارمہ گریس اپنے 45 افسروں سمیت بریٹش فوج کے ہاتھوں گرفتار ہوئی اس پر بریٹش عدالتوں میں مقدمہ چلایا گیا جہاں پر اس نے اپنا کوئی بھی جرم سویکارنے سے انکار کر دیا لیکن کئی گواہوں اور ثبوتوں کے چلتے اسے محض بائیس سال کی عمر میں فانسی کی سزا سنا دی گئی مقدمے کے دوران اور سزا سنائے جانے کے باوجود اس پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ اکثر اپنے سیل میں نازی نغمیں گایا کر دی تھی اپنے فانسی کے دن وہ بلکل بے فکر تھی بینا کسی خوف کے چلتی ہوئی وہ فانسی کے تختے تک پہنچی اور حاکمانہ انداز میں جیلر کو حکم دیا کویکلی یعنی جلتی کرو جس کے بعد اسے سب کے سامنے فانسی پر لٹکا دیا گیا اسی طرح 13 دسمبر 1945 عیسوی کو اس حیوان نمہ عورت کا اندھ ہوا دوستوں ارما گریس اپنی زندگی کے شروعاتی دنوں میں نرس بننا چاہتی تھی لیکن اپنے کالے کارناموں کے کارن بے اتحاس کی سب سے کرور ہستی بن کر رہ گئی مانا کہ اس نے بچپن میں بہت کچھ ساہ تھا اس کا باپ اس پر اور اس کی ماں پر کافی اتیاجار کیا کرتا تھا لیکن حیوانیت کے راستے پر چلنے کی جگہ اگر وہ اپنا گھر چھوڑ کر کہیں اور چلی جاتی تو شانتی سے اپنا جیون گزار سکتی تھی اور اپنے نرس بننے کے خواب کو پورا کر سکتی تھی اور اسے دیکھنے کا ہمارا نظریہ کچھ الگ ہی ہوتا اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے